سادک آباد میں مذر غفور ایڈوپکیٹ اس نے اطاعت رسول کا معنی غلط کر دیا کہا کہ اللہ کے رسول اطاعت رسول سے مراد کوئی نیک بندہ ہے وہ آج ہے اور دور چلے گئے بس اب ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے یہ تفزیر پر رائے ہے یہ جاننا میں جانے کا مقصد ہے ایسے اس لیے تو ہم کہتے ہیں اس لیے زور لگاتے ہیں رسول اللہ کی عصبت پر پیرا دو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دو نبی پاک سے محبت کرو نبی پاک سے پیار کرو اور اطاعت رسول کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور چلے گئے اب ان کی کوئی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں اب قیامت تک اگر کسی کی اطاعت و اتباع کا رستہ ملنا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے اور رسول کی وجہ سے ملنا ہے اور حضور ہی ہے وہ حضور ہی ہے وہ کوئی اور نیک بندہ نہیں ہے ہاں نیک بندوں کے لیے یہی ہے نیکوں کا راستہ ہے لیکن نیکوں کا راستہ نیک کا بنتا ہے یہ دیکھنا ہے نیکوں کا راستہ نیک کا بنتا ہے نیکی مالا راستہ کب بنتا ہے جس راستے پر رسول اللہ چلتے ہیں جس کو چھوڑ دیں وہ بدی بن جاتی ہے جس کو حضور اب اختیار کر لیں وہ نکی بن جاتی ہے اطاعت رسول کا مطلب کس کسان یہ نہیں ہے کہ حضور چلے گئے ہیں اب کوئی اور مندہ کوئی اور مندہ استغسراللہ نظیم یہ معنی غلط ہے یہ جنم میں جانے والا معنی ہے حضید آنے مطلب آپ کی آمد تک اطاعت اگر ہوگی تو حضور کی ہوگی جس نے ولی بننا ہے جس نے نیگ بننا ہے جس نے مومن بننا ہے جس نے متقی بننا ہے یا کوئی داتا صاحب بنے ہیں کوئی غریب نواز بنے ہیں عبدالقادر جیڈانی غوث العظم بنے ہیں بہوتیل یقریہ ملدانی بنے ہیں بجد الفیسانی بنے ہیں حاجہ محمد فخر الدین چشتی نظامی بنے ہیں اگر کوئی مومن اور متقی بنے ہیں تو فقط یاد و کملی والے کا قلمہ پڑھ کر بنا ہے یا اس کے راستے پہ چل کے بنا ہے